اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم سب سے کھڑے میں اللہ کا شکراتا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس مدرے سے قائد کی شہدت نظیر فرما ہم بہتر میں جو بھی کہاں علماء اکرام کی عزت افزائی کا کہ ہمارے صدر مولانا شیخ عمیر حمدر شاہدی صاحب وہ ہمارے صدر مولانا شناس فونڈیشن کے ہم جو بھی کہتے ہیں بس ان کے ڈی لائنس کو فالو کی اللہ کا فضل دعا کہ آج ہمیں اللہ نے یہ وفا دیا کہ آج اس مدر سے قواہ آنے کی ہمیں شہدت نصیب دی میں اللہ کا شکر وعدہ کرتا ہوں کہ آج یہ علماء اکرام ہی ہیں جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں ورنہ ہم تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر ہیں انجینئرز ہیں اور سارے لوگ اور اور ترجات میں ہیں پھر بھی علماء اکرام کے بغیر یہ زیدہ کی ایک دم انکمپلیٹ ہے آج یہ علماء کے فالوز اور ان کے گائیڈنس سے ہی ہمیں زیدہ کی مکمل کرتے ہیں بس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے فنکشنس اور زیادہ دیدان میں ہوا اور سب علماء کی عزت اوزائی ہیں اسی طرح ہمارے دفتر کارسلان سب سے کماری دفتر کارسلان کہ ہم کچھ باتے ہم تمام کی سانتے ہیں اسی طرح ہاتھ خсы باتشلان ہے صلی اللہ料 اسی طرح ہمارے دل سب سے کلے Brooke جب سے کلے بنا ڈاکتا ہوں اور مہ میرے پاس آجوار ہمیاں کہنے کے لیے کہ میں انگلیس مطلب جو بھی مارڈن جو بھی ایڈیوکیشن ہے اس سے تابعہ دھتا ہے مطلب دین کی طرف تھوڑا ہوگا جو نالیج بس تھوڑا ہوگا ہے جو بھی ہے بڑا مارڈ انگلیس کی طرف ہے لیکن اس جو بھی مارڈ انگلیس میں ہے مطلب جو ہمارے انگلیس کی پڑھا ہے اس میں جو دین کا ہے اس کے بارے میں امارے اتیاد کچھ ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ سیکھ سکیں دین کے بارے میں جان سکیں لیکن علماء ایک ایسی چیز ہے علماء ایک ایسا راستہ دکھاتے ہیں جو بھی ہو جو مدرسی کا بچہ ہو یا جو سکول میں تعلیم حاصل کرتا ہو جو بھی ہو علماء سب کے لئے ایک راستہ دکھاتے ہیں سب کے لئے ایک راستہ دکھاتے ہیں اور دین اور دنیا میں دونوں جہاں میں کامیاب ہونے کے لئے وہ ایک اللہ کے نبی کے جو جو بھی طریقے ہیں ان کو دکھانے کا ایک موڈل ہے تو اس کے ساتھ میری بات خاتم کرتے ہیں اللہ کا فیر سے شوٹ شوٹ بازا لگا اسی طرح ہمارے جلال اشباق صاحب یہ اشباق صاحب ہیں ایوٹے والی میرے شاکر ہیں ابھی بھی پڑھتے ہیں مرشا اللہ 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 اور اس کے لئے پورے مہنہ بھر کی کمائی پوری کے پوری اسی میں خرص کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ این ڈاپٹرز کو این نمبوں کو جزائے خیر گئے پورے ایک مہنے کی پوری دوائی شگر کی بیپنگ اور ٹھائر ایسی جو وہ ہمراست جس کے لئے دوائی کے مغیر چارہ کار نہیں وہ پورے اپنے ایلوک دیتے ہیں بڑے اچھے زیادہ کر رہے ہیں اچھا کوئی چندہ بندہ نہیں چندہ کر کر دینا لینا ایسی نہیں یہ لوگ اپنے سرمائے سے مستخل جاویی کے ساتھ میں ہیں اور ان کی مستخل اٹھتی ہوئے ہیں الحمدلہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ اولوں میں برکت عطا فرمائیں اور اللہ ان کی عوضہ کو ایک مسائلی بنائیں اب میں آخر میں انر شیخ مونیر صاحب عشانی کملا کا برکتہ تمہیں سے عرض کرنے گا کہ آپ کیوں آپ نے اس کو شروع کیا کیا ہو رہا تھا یہ باتیں ہمارے علماء کے سامنے آئے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے علماء کی بکیلی نوجوان علم امین ہیں غالباً حضرت کی فراغت دوہزار اکھارہ کی فراغت ہے ان نیا کام انہوں نے شروع کیا ان سب کی رحمتیں حضرت کر رہے ہیں تو آپ سوچیں اگر ہم میں سے کوئی کس طرح سے کام کریں گے ہمارا فراغت صرف ارادہ کرتا ہے اور اللہ ہم سے کام لے گی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم سلام علیکم محترم المقام قابل سد احترام حضرت مولانا حافظ وقالی نظام الدین سلام علیکم سلام علیکم اور دیگر برمایان آز ریمین واسطہ یا بلا واسطہ یا اسات زائزہ منہ تشریف قرمات حلق سنفی تمام متعرفين اللہ ہم برعزت کے لئے سزاوار ہیں جو تمام جہانوں کا پانا حال ہیں و اللہ ہم جبا عزت و جلال ہے با عزت و بار و نقبہ جمال ہے با حیبت و سلطنت با کمال ہے جو ازری قدیم لا زواد ہے جو ابدی باقی بلا امتقال ہے لیکن درود اسلام علیکم آقا تا جنار مدینہ احمد مجتبہ ساقی قوسر شاقی محشب شفیع المسلمین رحمت بن العالمین طاقہ بیان سیننی صدق علیمین سراج منیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر عزلگانی محترم معزز علماء کرام اور میرا عزیز ساتھیوں اور طلبہ اللہ ہم عزل جلال کا بہت بڑا فضل ہے اس کا انام ہے اس کا کرم ہے کہ اللہ ہم عزت نے آج اس قابل بنایا کہ آج آپ کے سامنے لب خوشائی کرنے کی رسائلت کر رہا ہوں ورنہ میں آپ تمام کے سامنے اتنا چھوٹا ہوں اتنا چھوٹا ہوں کہ لفظیں چھوٹا بھی مجھ سے بڑا ہے اللہ رب العزت کا فضل ہے اس کا کرم ہے اب حضرت نے حکم دیا ہے تو میں کھڑا ہو گیا ہوں مزرگان محترم دراصل بات یہ ہے الحمدللہ دین میں خواہش تھی کہ الحمدللہ ہماری چھوٹی سی تقریر پر لوگاں کو صافہ کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں کوئی ہاتھ چم رہا بڑتا ہے کوئی اپور پشانی کا بوسا لیتا ہے بہت ہمارا مقام بڑھ جاتا ہے لیکن وہ اساتیزہ جنہوں نے ہمیں اس طاوی بنایا کہ جس کو دیکھ کر کوئی دور سے ہی چلا جاتا تھا آج مسجد کا نام پلچ کر روند روند کر آتے ہیں کہ حضرت کی خطابت کہا ہے حضرت میان کرنا کرتے ہیں کس مسجد میں کرتے ہیں روند کرنا رہے ہیں کس کی وجہ سے ان اساتیزہ اکرام کی وجہ سے آج یہاں پر جو لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ محمد آج ہم یہ پڑھ پا رہے ہیں اساتیزہ اکرام کی برکت سے ورنہ ہمیں یہ پڑھنا آتا ہمیں سمجھنے آتا یہاں پر لکھا کیا ہوا ہے یہ اساتیزہ اکرام بھی تو ہیں شاگرد ایسی شاگرد آپ کو رذر آئیں گے جب ان کے پاس ہمیں ملنے جاتے ہیں تو ان کا ڈاک گراؤنڈ جو بے ٹروفیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے ٹروفی علب علب قسم کی ٹروفیاں پھلی پھلی ہیں لیکن وہی شاگرد استاز میں ڈر جائے استاز کے پاس جائے پوراکھل چھاننا دیں کہ ایک ٹروفی نہیں بھی دل میں خواہش تھی کہ ہمارے اساتیزہ جو ہمیں استعبی بنایا ہے کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے ان کا حق بس یہ ہی ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے جائے ہم کہیں ایسے حضرت ہمیں آج کو نہیں دیکھیں ایسے حضرت ہمیں آج کو نہیں دیکھیں حضرت امیر شریعت نامت اور رکاتوں سے میں نہیں جملہ ارز کیا تو حضرت کھل کھلہ کا ارز کیا میں نے ارز کیا پہلی مدلیس میں جو حضرت کے پاس پہنچا تو حضرت سے کہا حضرت انتقال کے بعد قوم کہتی ہے ایسے حضرت ہم نے نہیں دیکھا میرا مبانی میں کہ اس طور پرشنے میں کہتے ہوگے ایسی قوم نہیں ہے ایسی قوم ہم نے نہیں دیکھیں جو اتنے سال امام رہے جو اتنے سال موظم رہے جو اتنے سال قوم کی خدمت کرتے رہے اور آخیر میں قوم نے ارز کیا یہ نہیں دیا انتقال کے بعد یہ کہہ دیا کہ ایسے حضرت ہم نے نہیں دیکھا تو ہم میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں کچھ ایسا کام کا کوشش کروں کہ میں نے اسادزہ اکرام کا اعزاز ہو اسادزہ اکرام کا اعزاز ہو ان کا عدب تو یہی ہے کہ ان کو چھپ کر جا کر خدمت کرنی آ جائے لیکن اس سے ان کا اعزاز ہی ہوگا اس لیے میں نے چاہا کہ ایسا کام کریں اسادزہ کو ایک جگہ جوڑیں تو میں نے ایسے اسادزہ کو جوڑنے کے خالش کی جنہوں نے ہمیں دورانی پائدہ بڑھا ہم کا غلط ہی کہتے ہیں کہ جس سے ہم بخاری پڑھتے ہیں ان کو تو ماشاءاللہ سر پر بھگاتے ہیں اور جنہوں نے ہمیں اس کاری بنایا کہ ہم بخاری تک بخاری پڑھ سکیں علیف باقہ سکھایا ان کو بھل جاتی ہیں ایک راستہ اور ایک اسنا دوتا ایسے چیزیں ہیں جو غلی کے غلی رہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ چلنے والوں کو منزل تک پکچا لیتے ہیں تو دورانی پائدہ پڑھنے والے اسادزہ کرام کا اعزاز ہونا چاہیے پانچ اسادزہ کا اعزاز کریں گے گھر میں حضرت امیر شہید کو بھلائیں گے اور گھر میں کریں گے کسی کو بتا نہیں چاہیے تو اس وقت میں نے پانچ اسادزہ کا انتخاب کیا کہ ان اسادزہ کرام سے شروع کرنے کی تو ایک استاذ محمد الرحمن نے کہا کہ جب تم اتنا اچھا کام کر رہے ہو یہ کام گھر میں کرنے کا نہیں ہے یہ کام قوم کے سامنے کرنے کا نہیں ہے یہ کام چھت کر کرنے کا نہیں ہے باز کام ریاکاری دکھانے پر ریاکاری ہوتی ہے لیکن باز کاموں کو دکھانے سے قوم میں ایک بیداری پیدا ہوتی ہے تم پانچ اسادزہ کا کرو یا تین اسادزہ کا کرو لیکن قوم کے سامنے کرو الحمدللہ وہ پانچ سے آگے پڑھ کر کرنی بلیس میں ہی پندرہ علماء اکرام کا اعزاز ہوا اور گھر سے نکل کر ایک الحمدللہ شہر بنیور کا معروف ایک شادی مہل حسینہ میں گرانٹ ہے الحمدللہ اس میں ہوا تو بہت خوشی ہوئی اسادزہ اکرام میں جو دل سے دعائیں دیں اللہ اکبر اللہ اکبر آج ہم حسینے میں اُٹھنڈا حسوس کرتے ہیں اس لیے کہ اسادزہ کا اعزاز کرنے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَرَبَّعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ وَرَبَّعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے نبی جی ہم نے آپ کی ذکر کو بلند دیا ہے ہم نے آپ کی ذکر کو بلند کر دیا اور نبی کا ذکر بلند کرنے سے نبی کی تعریف کرنے سے نبی کا مقام نہیں پڑھتا اس لیے کہ نبی کا مقام پہلے سے بلند دیں نبی کی تعریف کرنے سے نبی کا مقام بلند نہیں ہوتا نبی کی تعریف کرنے سے تعریف کرنے والے کا مقام بلند ہو جاتا ہے اسی طریقے سے علماء ہمارے سروں کے تار ہیں آسمان خوبصورت ہے ستاروں سے اور امت محمدیہ خوبصورت ہے آپ علماء سے آسمان ستاروں سے مزین ہے اور یہ امت محمدیہ علماء سے مزین ہے جیسے آسمان میں ستاریں چبھتے ہیں امت محمدیہ بھی علماء ہمارے سروں کے تار ہیں یہ ہمارے رنگر ہیں ان علماء کرام کا عزاز کرنے سے ان کے عزاز میں انکم گریڈ بڑھ جائے گا ان کا بڑا مقام ہو جائے گا ان کا سٹیٹس بڑھ جائے گا نہیں نہیں عزاز کرنے سے عزاز کرنے والوں کا مقام بڑھ جاتا ہے عزاز کرنے سے عزاز کرنے والوں کا مقام بڑھ جاتا ہے جیسے حضرت ابو بکر ستیق رضی اللہ عنہ عزاز کرنے والوں کا آخری رمکہ آپ کو بار بار عشید آری ہو رہی تھی حضرت ابو بکر ستیق رضی اللہ عنہ وہ نے حضرت عثمان کو بنایا اور کہا کہ میں مسئیت اکنا چندہ کو لکھو اور کہا کہ لکھو میرے بات خلیفہ یہاں تک لکھا حضرت ابو بکر کو عشید آری ہو گئی میں بوش ہو گئے اور حضرت عثمان نے خانت کیا کہ کہیں کسی حال میں دنیا سے نہ چلے جائیں تو حضرت ابو بکر اسمان نے لکھ دیا عمر ہو میرے بات خلیفہ عمر ہو کر لکھ دیا پھر جب افاقہ ہوا حضرت عثمان کو بلایا کہا کہ میں نے کیا کہا تھا آپ نے کہا تھا میرے بات خلیفہ کتنا کہا تھا انہیں کچھ لکھا ہے کہا کہا لکھا ہے کیا لکھا ہے کہا عمر لکھا حضرت ابو بکر ستیق رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا اگر تم اپنا نام لکھ لیتے تو بھی چلتا تھا لیکن لکھانا مجھے عمر ہی تھا لیکن لکھانا مجھے عمر ہی تھا اور کہا کہا کہ جاؤ عمر کو برا کر لاؤ اور عمر رضی اللہ تعالی میں حاضر ہوئے ابو بکر نے کہا اے عمر میں خلافت تمہیں دے کر جا رکھا ہوں اے عمر میں خلافت تمہیں دے کر جا رکھا ہوں اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے قرض کیا اے امیر المؤمنین اے خلیفہ لئے مجھے خلافت کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے خلافت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت حضرت ستی میں اکبر نہیں کو جھملہ کے باتھا اے اللہ وہ میں جانتا ہوں لیکن خلافت تو عمر کی ضرورت ہے لیکن خلافت تو عمر کی ضرورت ہے اسی طرح سے میں علماء سے کہوں گا ہمارے اساتیزہ کو ہمارے میں عزاز کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے عزاز کی ضرورت ہمیں ہے ہمیں اپنی دنیا بھی سوا نہیں ہے آپ کے لئے سوا نہیں ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو اساتیزہ کے قدردانی ان کی زندگی میں کرنے کی توحق عطا فرمائے اساتیزہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی دنیا سے چھرے جانے کے بعد ہم آنسوں پہائیں اور کہیں کہ حضرت ایسے حضرت ہم نے نہیں دیکھا اساتیزہ یہ چاہتے ہیں میرے پاس پڑھا ہوا جو تارید عیم ہیں وہ آ کر اس سے ملے اپنا حسنہ بہت چہنے دکھا رہیں یہ ہمارے کی بہت بڑی کامیابی ہے یہ اساتیزہ کی اصل چاہت اور رکھمائی ہیں اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توحق عطا فرمائے میں ان تمام بڑے بڑے ہوں اساتیزہ اکرام کے سامنے لگو شاہی کیا اس پر معذرت رہتے ہوئے اور اپنی اصلاح کی بزارش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور میں شکر ادا کرتا ہوں والانوہ بن قصفتہ بھی آئی دامت برکاتہ ہمتا کہ آپ نے اس قطیب کو یہ مرکہ دیا کہ یہ ہاں پر حاضرین ہوئی اللہ رب العزت آپ تمام کی محمتوں کو قدر فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آئے والمہماروں کے شاہد کوشی کے لیے استاد محترم حضرت محمد نظیر عزیزہ مردین صلی اللہ کروں گا کہ حضرت مولادا شیخ مونیر صاحب ورشادی دامت برکاتوں خواہ کے شاہد ہوشی میں آئی عزیزہ محترم حضرت محمد نظیر عزیزہ مردین برکاتہ اگل حضرت محمد نظیر عزیزہ مردین ملالا موسیقی 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 موسیقی